پانی کی سطح پر تیرنے والے پل سے لے کر پاکستان کے خطرناک ترین پل تک آج ہم آپ کو دنیا کے چند منفرد ترین پلوں کی سیر کروائیں گے جنہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں مگر اس سے قبل یقین کر لیجے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی ویڈیوز ایک ہی پلیٹ فارم پر تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے یوٹیوب پر گزرنے والے لمحات کو پر لطف بنائیے دوستو اگر آپ نے کبھی پانی پر چلنے کا خواب دیکھا ہے تو اب اسے حقیقت بنانا ممکن ہے کیونکہ چین کے شہر اینشی میں مایاناز انجینئرز نے ایک ایسا پل تیار کیا ہے جس پر چلتے ہوئے پانی کی سطح پر چلنے کا گمان ہوتا ہے سرسبز پہاڑیوں کے بیچوں بیچ نیل بھوم پانی پر تیرتا یہ پل اس قدر مضبوط ہے کہ اس پر گاڑیاں بہ آسانی سفر کرتی ہیں دوستو پانچ سو میٹر طویل یہ پل ایک پہاڑ کے گرد گھوم کر ہائیوے تک جا پہنچتا ہے جبکہ اس سے قبل یہ سفر محض کشتی کے ذریعے ممکن تھا وزن پڑھنے پر اس میں پڑھنے والا خم پانی کی سطح پر لہریں پیدا کرتا ہے اور یوں آگے بڑھتے ہوئے لہروں کا حسین منظر دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پل ایک سیاہی مقام کی حیثیت پا چکا ہے اور دنیا بھر کے لوگ چین آنے پر یہاں کا رخ ضرور کرتے ہیں ناظرین یہ انوکھا پل انگلینڈ میں بہنے والے دریا حل پر تعمیر کیا گیا ہے اس منصوبے کا بنیادی مقصد ایسا پل تیار کرنا تھا جو ضرورت پڑھنے پر دریا کے رستے سے ہٹایا جا سکے کیونکہ یہ کشتیوں کی گزرگاہ بھی ہے کانٹریکٹرز اور انجینئرز نے حکام بالا کے سامنے پل کے کئی ڈیزائن رکھے جن میں سے اکثر روایتی فولڈنگ پل پر مشتمل تھے مگر انتظامیہ کی خواہش یہ تھی کہ اسے دنیا کا منفرد ترین پل بنایا جائے چنانچہ بلاخر یہ ڈیزائن سامنے آیا جسے فاری طور پر منظور کر لیا گیا ناظرین یہ پل گھوم کر کشتیوں کے لیے رستہ فراہم کرتا ہے اگر آپ سکیل لین پل پر زندگی کا انوکھا تجربہ کرنا چاہتے ہوں تو اس پر کھڑے ہو کر کشتی کے آنے کا انتظار کریں ایسے موقع پر یہ از خود گھومنے لگتا ہے اور کشتی کے گزرنے کے بعد از خود اپنے اصل مقام تکہ پہنچتا ہے دوستو فہرست میں شامل اگلے پل کے لیے رخ کرتے ہیں فرانس کا چیبن ڈالمس بریج جو بارڈکس شہر میں دریائے گارن کے دونوں کناروں کو آپس میں جوڑتا ہے ناظرین گرامی یہ دریائے ملک میں بار برداری کا ایک اہم ذریعہ ہے اسی کے سبب یہاں سارا سال بار بردار جہازوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ایسے دریائے پر پل بنانا ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے مگر چیبن ڈالمس بریج کو ماہر انجینئرز کی ٹیم نے کچھ یوں ڈیزائن کیا ہے کہ اس کا ایک حصہ لفٹ کی مانند ہو کر اتنا خلا پیدا کرتا ہے کہ ایک کروس شپ بھی بہ آسانی گزر پائے اگر کبھی کسی جہاز کو رستہ درکار ہو تو ایک ہائیڈرالک سسٹم اسے اوپر اٹھا دیتا ہے تاہم ایسا کرنے سے قبل گاڑیوں کو رک جانے کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ کوئی اندوہناک حادثہ پیش نہ آئے اپنے یونیک ڈیزائن اور میکنزم کے سبب سپین میں قائم بسکایا بریج کو دنیا کا منفرد ترین پل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اس میں سڑک کا ایک ٹکڑا ہوا میں تیر کر دریا پار کرتا ہے پل کے اس ڈیزائن کے پیچھے کار فرما سوچ یہ تھی کہ نقل و حمل کے دوران بحری جہازوں کو انتظار نہ کروایا جائے تاکہ باربرداری کا کام بلاتات تلجاری رکھا جا سکے دوستو یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے جدید دور میں نہیں بلکہ آج سے ایک صدی قبل اٹھارہ سو تیرانوے میں تعمیر کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک وزکایا بریج ہر آٹھ منٹ بعد چھے گاڑیاں اور درجن بھر افراد کو دریائے نیرون پار کرواتا ہے اس پر سفر کرنے والے افراد یوں محسوس کرتے ہیں گویا وہ اڑن کھٹولے میں سوار فضا کا چکر کاٹ رہے ہیں دریائے گلگت پر لکڑی اور لوہے سے بنایا گیا یہ معلق پل دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے ناظرین یہ پل پاکستان اور چین کے ماہرین نے 1978 میں گلگت بلتستان کو پاکستان کے دیگر شہروں سے منانے کے لیے تعمیر کیا تھا آلم پل 984 فٹ طویل ہے جس پر حد رفتار کو یقینی بنانے کے لیے اہلکار موجود ہوتے ہیں سن 2014 میں ایک ٹرک اس پل کے بیچوں بیچ پھس گیا اور دریا کی نظر ہونے سے بال بال بچا اس حادثے میں پل کو شدید نقصان پہنچا البتہ FWO فوری طور پر حرکت میں آئی اور پل چلد ہی ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے یہاں 20 ٹن سے وزنی گاڑی کا گزرنا قطعا ممنوع ہے ناظرین اگر کبھی موقع ملے تو کیا آپ ان پلوں پر سے گزرنا چاہیں گے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ